ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی وزیراعظم کی بہماس میں متنازہ چھٹیوں پر اخراجات دو لاکھ اکتر ہزار ڈالر تک پہنچ گئے انٹیریو میں کرونا وائرس کے مریضوں کی حالت میں بہتری محکمہ صحت حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مریضوں کی بہتر نگرانی کر رہے ہیں کوئی بیک کے پریمیر تنخواہیں بڑھانے کے لیے پور عظم صوبے میں تنخواہوں کو دیگر صوبے کے مصاوی کیا جائے گا مانچریان میں محکمہ موسمیات کے حکام نے سموک جواری رہنے کی پیش کوئی کر دی سموک کے سبب دمیں اور دل کے امراض بڑھ سکتے ہیں امریکی ریاست کالیفورنیا میں بس میں فارنگ کے نتیجے میں خاتون ہلاک اور پانچ افراد زخمی ہو گئے پولیس نے حملہ آور کو حراست میں لے لیا عرب لیگ کے بعد اسلامی ممالک کی تاون تنظیم او آئی سی نے مشکہ وسطہ میں امریکی صدر جرونلڈ ٹرام کی صدی کی ڈیل کو مسترد کر دیا چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد چار سو پچیس ہو گئی بیس ہزار پانچ سو افراد متاثر ہیں ہانگ کانگ میں ایک اور کرونا وائرس کا مریض ہلاک ہو گیا کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے مشکل حالات میں پاکستان نے دوستی کا حق ادا کیا چینی حکام کا کہنا ہے کہ اعتماد اور بھرپور مدد کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی پندت ویجی رام پندت ویجی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجی رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو اگے بڑھیں گے کچھ بات کریں گے سابق ایتکس کمیشنر نے دسمبر 2017 میں یہ تیپ آیا کہ ٹورون نے چھٹیوں کے دوران عوامی مفادات کی ایکٹ کے خلاف عرضی کی بہماس میں گزارے جانے والی چھٹیوں پر ٹورون کو کافی تنقید کا سامنا رہا وزید جوانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم چاسرین ٹورون کی متنازد چھٹیاں جو انہوں نے بہماس میں آغا خان کے آئی لینڈ پر گزاری تھی ان پر آنے والے اخراجات دو لاکھ اکتر ہزار ڈالر تک پہنچ چکے ہیں جبکہ آر سی ایم پی نے کھانے رہائش اور جیٹ اس کی قیمد میں چھپن ہزار ڈالر کے چیک لکھے ہیں ادا کی جانے والی رقم کینیڈا کے ٹیکس ہندگان کی جیبو سے ادا کی گئی جس پر ٹورون کو پہلے بھی کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے آر سی ایم پی کے ایک ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کی ذمہ داری وزیر آزم کی حفاظت ہوتی ہے مہک میں نے دو ہزار سولہ اور سترہ میں کرسمس میں چھٹیوں کے حوالے سے ادائیگی ترک کر دی تھی جس کے بعد انہوں نے اس معاملے کو بند سمجھا تھا تاہم چند ہفتوں قبل ہی اس میں تبدیلی کی گئی واضح رہے کہ سابق ایتھیکس کمیشنر نے دسمبر دو ہزار سترہ میں یہ تیپ آیا کہ ٹروڈو نے چھٹیوں کے دوران عوامی مفادات کی ایکٹ کی خلاف پرزی کی آنٹیریو سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتا آنٹیریو کے محکمہ صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے جو کیس سامنے آئے ہیں ان کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس عظم کا اظہار کیا گیا ہے کہ حکام اس صورتحال پر قریبی نگرانی کرتے رہیں گے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں آنٹیریو کے محکمہ صحت کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صوبے میں کرونا وائرس کے انتیس کیسز کو بغور دیکھ رہے ہیں جبکہ ان تمام میں بہتری آ رہی ہے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے جو کیس سامنے آئے ہیں ان کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس عظم کا اظہار کیا گیا ہے کہ حکام اس صورتحال پر قریبی نگرانی کرتے رہیں گے انہوں نے بتایا کہ پیر کے روز ایک سو آٹھ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے تین کے نتائج پوزیٹیف آئے تینوں میں سے دو کا تعلق ٹورنٹو جبکہ ایک کا انٹیریو کے شہل لندن سے تھا حکام کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ چھتر کیسز نیگٹیف آئے جبکہ چھبیس کے نتائج آنا ابھی باقی ہیں ہیلتھ آنٹیریو کے حکام کا کہنا تھا کہ وہ وائرس کے حوالے سے ہفتہ وار بریفنگ دیں گے واضح رہے کہ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے چار کیسز سامنے آئے ہیں جن میں تین ٹورنٹو جبکہ ایک برٹش کولمبیا میں سامنے آیا ہے کوئی بیک سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتایا کہ کوئی بیک کے پریمیر نے کہا ہے کہ سوبے میں اوست تنخواہ 49,000 ڈالر ہے جسے وہ 60,000 ڈالر تک کرنا چاہتے ہیں اور آئندہ سالوں میں 1,000,000 ڈالر تک دیکھنا چاہتے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈین سوبے کوئی بیک کے پریمیر فرانسفہ لگو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سرمایہ کاری کے ذریعے سوبے میں مزید پیسہ آئے گا جو سوبائی سطح پر کاروباروں کو مقامی اور بین الاقوامی سطح پر ایک مضبوط ٹیم کی کامیابی کو مزید بڑھا دے گا لگو ایک شوبے کی بحالی کے لیے پور امید ہے جو سوبے میں مقامی اور غیر ملکی کامپنیز کے سرمایہ کاری کی حمایت کرتا ہے جس کے نتیجے میں سوبے کو اپنے مالیاتی مقاصد کے حصول میں کامیابی ہوگی جو سوبے کے خزانے کو دوسرے سوبوں کے مقابل کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بیک کا فیکس جی ڈی پی آنٹیریو کی نسبت 16 فیصد کم ہے جو ایک بڑا فرق ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بیک کی ترقی کے لیے ہم نیجی سرمایہ کاری کو فروغ دے رہے ہیں لگو نے کہا کہ کوئی بیک میں عصد تنخواہ 49 ہزار ڈالر ہے جسے وہ 60 ہزار ڈالر تک کرنا چاہتے ہیں اور آئندہ سالوں میں ایک لاکھ ڈالر تک دیکھنا چاہتے ہیں آگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے مونٹریال اس وقت سموک کی لپیٹ میں ہے جبکہ محکمہ موسمیات کے حکام کی جانب سے اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے مونٹریال میں سموک کی وجہ کوئی بیک میں لکڑیاں جلانا اور ٹرافک کریں گے اضافہ ہے انوامیت کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سموک کے سبب بچے اور بڑی عمر کے افراد زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں جن میں دمیں اور دل کی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں محکمہ محلیات کی جانب سے کہا گیا ہے جب تک شہر میں سموک میں کمی نہ ہو جائے تب تک شہری غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نکلنے اور جسمانی سرگرمیوں سے گریس کریں امریکی میڈیا کے مطابق بس لوس انجلس سے سین فرانسس کو جوا رہی تھی فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں دو افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے مزید احوال چان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں بس میں فائرنگ کے نتیجے میں خاتون حلاق اور پانچ افراد زخمی ہو گئے غیر ملکی خبر سائدار ایکی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا میں بس میں فائرنگ کے نتیجے میں خاتون حلاق اور پانچ افراد زخمی ہو گئے پولیس نے حملہ آور کو حراست میں لے لیا امریکی میڈیا کے مطابق بس لوس انجلس سے سینس فرانسس کو جوا رہی تھی فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں کو اسپتان منتقل کر دیا گیا ہے جہاں دو افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے کیلیفورنیا ہائیوے پیٹرول سارجنٹ برائن پیننگ کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے وقت بس ڈرائور نے بہادری کا مظہرہ کیا وہ ہیرو کہلانے کا مستحق ہے برائن پیننگ کے مطابق ڈرائور نے فوری نائن ڈبل ون پر اطلاع دی اور بس گیس اسٹیشن پر کھڑی کر کے حملہ آور سے پسٹول چھین کر اسے بس سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا انہوں نے ڈرائور کا نام نہیں بتایا تہاں ہم اسے ہیرو قرار دیا ایک مسافر گربن کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص نے آٹھ یا نو راؤنڈ فائر کیے جس کے بعد میں اور میری دوست کاری کی نشست کے نیچے بیٹھ گئے شوٹر نے بس کے پیچھے کی طرف جانا تھا جہاں ہم بیٹھے تھے لیکن ڈرائور نے گیس اسٹیشن پر بس روک دی جس کے بعد وہ دوسری طرف چلا گیا برائن پانکنگ کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے ہلاک ہونے والی خاتون کے پاسپورٹ سے پتا چلا ہے کہ اس کا تعلق کولمبیا سے تھا رپورٹ کے مطابق بیالیس مسافروں کو لے کر بس لوس انجلس سے سین فرانسس کو جا رہی تھی اینی شاہدین کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں جبکہ پولیس نے ملزم کو تحویل میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا ہے کچھ بات کریں گے اوائی سی اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتائیں اوائی سی اجلاس سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوا اجلاس کے دوران ستاون ممبران نے شرکت کی اجلاس کے دوران تمام ممبران سے امریکی منصوبے کے نفاس کے لیے ٹرامپ انتظامے کے ساتھ تعاون نہ کرنے پر زور دیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عرب لیگ کے بعد اسلامی ممالک کی تعاون تنظیم اوائی سی نے مشکہ وستہ میں امریکی صدر ڈالل ٹرام کی صدی کی ڈیل کو مسترد کر دیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق اوائی سی کا اجلاس سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوا اجلاس کے دوران ستاون ممبران نے شرکت کی اجلاس کے دوران تمام ممبران سے امریکی منصوبے کے نفاس کے لیے ٹرامپ انتظامے کے ساتھ تعاون نہ کرنے پر زور دیا فلسطینی حکام کی درخواست کے بعد اجلاس بلایا گیا یہ اجلاس عربلی کے اجلاس سے دو روز بعد بلائے گیا ہے اسلامی تعاون تنظیم نے امریکی صدر ڈالل ٹرام کا پیش کردہ مشکہ وستہ امن منصوبہ مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ فلسطین میں امن اور سلامتی فلسطینیوں سمیت تمام فریقوں کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں اوائی سی کے اجلاس میں پڑے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے اعلان کردہ منصوبے کو منصفانہ اور فرقین کے اتمنان بیان کے مطابق ہونا چاہیے تھا بیان میں اس یک طرفہ منصوبے کو مسترد کر دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کے مطالبات اور امنگوں کو پورا نہیں کرتا ہے بیان کے مطابق اوائی سی فلسطینی عوام اور ان کی حکومت کے ساتھ ازاد فلسطینی ریاست کے قیام ان کی امداد اور آبرو مندانہ زندگی گزارنے کے قابل بنانے کے لیے کھڑی ہے بیان میں اوائی سی کے سیکیٹری جنرل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور ایسی کسی بھی قرارداد کو یک سر مسترد کر دیں جس میں فلسطینی کاؤس کا کوئی مفاد پنہا نہ ہو اس میں تنظیم کے رکن ممالک سے کہا گیا ہے کہ بیانال اقوامی اداروں بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے ساتھ فلسطینی نصب اللین کے مفاد بے قراردادوں کی تیاری کے لیے ابلاغ کریں جان لیبا کرونا وائرس کے دنیا بھر میں بڑتے سائی چین میں مزید چونسٹھ افراد ہلاک ہو گئے برش خلیفہ میں کرونا متاثرین سے اظہار ایک جہتی کے لیے مختلف روشنیاں بکھیری گئیں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد چار سو پچیس ہو گئی بیس ہزار پانچ سو افراد متاثر ہیں ہانگ کانگ میں ایک اور کرونا وائرس کا مریض ہلاک ہو گیا برش خلیفہ میں کرونا متاثرین سے اظہار ایک جہتی کے لیے مختلف روشنیاں بکھیری گئیں جان لیور کرونا وائرس کے دنیا بھر میں بڑھتے سائے چین میں مزید چونسٹھ افراد ہلاک ہو گئے مجموعی حالاتکوتوں کی تعداد چار سو پچیس ہو گئی جبکہ متاثرین کی تعداد بیس ہزار پانسو تک پہنچ گئی ہانگ کانگ میں کرونا وائرس سے ایک شخص جان کی بات زیار گیا چین کی آلہ قیادت نے محلک کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کوتائیوں اور خامیوں کا اعتراف کیا ہے چینی حکام نے جانوروں کی منڈیوں جہاں سے یہ وائرس پھیلا پر کریک ڈاؤن کر کے احکامات بھی جاری کر دیئے کرونا چین کی معیشت کو بھی متاثر کر رہا ہے چین میں نائے سال کے آغاز کی چھٹیوں کے بعد پہلے روز معیشت منڈی کا شکار رہی چینگائی کمپوزیم انڈیکس آٹھ پیسٹ کمی کا شکار رہا جو کہ گزشتہ چار برسوں میں سب سے بری کارکردگی تھی ادھر دبائی میں کرونا وائرس کے متاثرین سے ظاہر ایک جہتک نے برش خلیفہ کو مختلف روشنیوں سے روشن کیا گیا کرونا وائرس کے حوال اس خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں چین نے کرونا وائرس کی فبا کے باعث پیدا ہونے والی پیچیدہ صورتحال کے دوران چین نے کرونا وائرس کی فبا کے باعث پیدا ہونے والی پیچیدہ صورتحال کے دوران ہر ممکن مدد اور تعبون کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل حالات میں پاکستان نے دوستی کا حق ادا کر دیا عالمی خبر حصہ ادارے کے مطابق چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چویننگ نے ویچیٹ پر میڈیا سے آن لائن گفتگو کرتے ہوئے کرونا وائرس کے دوران مثالی کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا دل کی گہرائیوں سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے وزارت خارجہ کی ترجمان نے مزید کہا کہ اس کڑے وقت میں پاکستان نے چین پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف پروازوں کو جاری رکھا بلکہ دنیا بھر میں طبی ساز و سمان کی ترسیل میں چین کی بھرپور مدد کی چین پر اعتماد اور بھرپور مدد کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں ہوا چھیوننگ نے خصوصی طور پر وزیر آزم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ چین بھی پاکستان کے ساتھ شراکت داری کو مزید مضبوط اور مستحکم کرے گا چین میں موجود پاکستانیوں کے تحافظ کو ممکن بناتے ہوئے آلہ میار کی طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی اسی کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مسید خبروں اور اپدیتز کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی daily canadian news bulletin in hindi and urdu only at tag tv